موسیقی ایک مہم شہر دی گئی ہے جس کو ہم نقشہ مختب مہم کہتے ہیں اور اس زمن میں جو ریاستی اندیزامیہ ہے انہوں نے بھی اس کو عملانے کے لیے زمینی سطح پر اپنے ہر شعبینے اپنی طرف سے جتنے بھی کام ہیں عملانے کے لیے وہ انجام دے رہے ہیں اس زمن میں کل بارم اللہ مینسپر کونسل کی جانب سے بھی ایک ریلے کا انعقاد کیا گیا ہے جو مینسپر کونسل سے لے کر اپنے سماج کو نشہ مخت کرنے کے لیے لیکن یہ ہم پر سوال بھی پیدا ہوتے ہیں بہت ساری سوالات ہیں ان سوالات کا جواب ہم دوننے کی کوشش کریں گے ہمارے ساتھ ہر دل عزیز مینسپر کونسل کے چیرمین جناب توصیف رینف صاحب ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے اس وقت موجود ہے اسے جانیں گے ان سوالات کا جواب توصیف صاحب ہمیں یہ بتائے کہ یہ جو نشہ مخت مہم جو چھیر دی گئی ہے اور اس نشہ کے زمرے میں پہلے ہم بات کریں گے کہ اس نشہ کے زمرے میں کون کون سے چیز آتے ہیں جن کے استعمال کو ہم نشہ کہتے ہیں دیکھئے سب سے پہلی بات تو میں آپ کو ایک ایمپورٹنٹ میسیج ہے جس طرح سے گورنمنٹ نے انیشیٹو لیا ہے یہ بڑا ایمپورٹنٹ انیشیٹو ہے اور ہم اپنے لیول پہ ہمیشہ ایورنس پروگرامز کرتے تھے چاہے پولیس کرتی تھی چاہے سیول سوسائٹی کرتی تھی ہم نے منسپل کانسل بارہ ملا نے بھی اس سال پروگرام کی یا ہماری جو آرمی ہے وہ کرتی تھی تو جو مقصد ہے بیسیکلی ایک جو ڈیپ ڈاؤن ایک جو میسیج جاتی ہے کہ گورنمنٹ کا انیشیٹو ہے نشہ مختبارت ہم نے کل منسپل کانسل بارہ ملا کے ملازمین نے کل ایک ریلی نکالی اور آپ اگر دیکھیں آئے دن جتنا بھی آپ جو ڈرگز یہاں پہ جس تعداد سے فیلہ ہوا ہے اور میں اس میں اپریشیٹ کرنا چاہوں گا جمہو کشمیر پولیس کو جس طرح کی کانٹیٹی میں یہ سیز کرتے ہیں ڈرگز چاہے اوڑی بارڈر پہ ہو چاہے کرنا سے ہو چاہے ریسنٹ ہم نے ہندوارہ کی جو خبر سنی اتنا جو آج چھو ہم نیا ورڈ یوز کرتے ہیں نارکو ٹیررزم جس جو ہمارا جو بدقسمتی سے جو ہم سائے ملک ہے جس طرح سے وہ آپ ڈرگز بیچ رہے ہیں اور اس سے جو الارمنگ سیچویشن ہے جو ہمارے نوجوان ہوگی ہے آپ دیکھیں کہ ہمارے نوجوان یہاں پہ ختم ہو رہے ہیں اگر ایزی لی آپ کو ڈرگز ایویلیبل ہوگا تو ان کا جو فیوچر ختم ہے تو ہماری کوشش ہے سب کی ایمیل جلکی کہ ہم اس منشیات سے اپنے بچوں کو دور رکھیں اپنے بائیوں کو دور رکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں جو مجھے کافی امپورٹنٹ لگتی ہے جو ایک کمیونکیشن گیپ آیا ہے گروہ میں سکولز میں جو برادری ہوتی تھی فرینڈشپ سماج میں ہم سوشل میڈیا کی بھی ایڈکٹ ہوئے ہیں بلکہ ہمارے پاس بات کرنے کا ٹائم نہیں ہے دوستوں کے ساتھ میں نے دیکھا ہے جب ہمارے فرینڈ سرکل میں ہمارے دوست ملتے ہیں ہم بات ہی نہیں کرتے ہیں ہم فیس بک فون پہ لگے رہتے ہیں تو یہ عادت سی ہو گئی ہے تو اس عادت کی وجہ سے بھی ایک جو بات چیت ہوتی تھی وہ کم ہو گئی ہے ہمیں پتہ نہیں ہے ہمارا جو بائی ہے اس کی کیا پرابلم ہے ہمارے دوست کی کیا پرابلم ہے پہلے اگر یاد تھا مجھے یاد جب ہم چھوٹے تھے تو دکانوں پہ بیٹھتے تھے لوگ شام کو ڈسکشن کرتے تھے باتیں کرتے تھے بہت اچھا لگتا تھا آپ لوگ بات کر رہے ہیں آپ لوگ کمیونکیٹ کر رہے ہیں کسی کو کچھ پرابلم ہوتا ہے نیبر وڑ میں آپ کو سمجھ آتا ہے تو کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ کچھ پرابلم حل ہوتی ہے سن کے ہی اگر آپ کسی کا سنتے ہو تو آدھی پرابلم اس کی حل ہو جاتی ہے کوئی تو سننے والا ہو تو جب میں منصفل کاؤنسل میں ہوں میرے پاس کافی لوگ آتے ہیں اور میں سب کی ہیلپ نہیں کر پاتا ہوں میرے تک اتنا نہیں ہے جتنا میں کر ستا تو میں کرتا ہوں لیکن جب میں ان کا سنتا ہوں آدھی پرابلم تو ختم ہو جاتی ہے کم سے کم کسی نے سنا تو پھر ہماری کوشش رہتی ہے کہ وہ پرابلم دور ہو وہ اس پرابلم سے دوچار نہ ہو لیکن میری ذاتی کوشش ہے میں ایک نوجوان ہوں اور میں سمجھتا ہوں اپنے نوجوانوں کو اور ہماری کوشش ہے کہ جو نوجوان ہو وہ اس ڈرگس کی لت سے نکلیں وہ اس ڈرگس میں نہ جائیں لائف بہت خوبصورت ہے اللہ تعالیٰ نے سب سے بیسٹ گفت جو ہے انسان کو زندگی دیا ہے نیچر دیا ہے اور اس کی ہم قدر کریں اگر ہم زندگی کی قدر نہیں کریں گے تو پھر ہم لوگ ڈیزرو نہیں کریں سر سماج میں دو قسم کے لوگ ہیں ایک جو نشے کے عادت جو خود نشا کرتے ہیں دوسرے وہ لوگ جو اس نشے کو بیجتے ہیں اپنے کاربار اپنی تجوریاں بننے کے لئے اور جس سے سماج کے جو نبجوان طبقہ ہے وہ بہت متاثر ہو چکا ہے لیکن یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ نشے کے زمرے میں صرف وہی جو ڈرگز ہیں جن کے آپ نے ذکر کی ہے وہی ڈرگز ہیں جو بارڈ پار سے آتے ہیں یا اور بھی کافی ٹیپ میں یہ بات بڑا کلیرلی بولنا چاہتا ہوں جب سے ہمارے سس پی بارمولہ رئیس محمد بات صاحب آئے ہیں آپ دیکھیں کتنے ڈرگ پیڈلرز کو پکڑا گیا ہے میں تعداد بہت ہیں اور ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ پولیس اس طرح سے انیشیٹو لے رہی ہیں اور آرمی ہماری کاؤنسلنگ سینٹرز آج جو ہمارے کیمپس بنے ہیں چاہے 46 آر آر کے اگر ہم بات کریں اول ٹاؤن میں ایک کیمپ ہے وہاں پہ میجر صاحب تو وہ تو زیادہ تر آج کاؤنسلنگ کرتے ہیں میں نے خود دیکھا ہے کاؤنسلنگ کرتے ہوئے بچوں کے ایک ذمہ داری ہے لیکن اس کے ساتھ اگر ہم دیکھیں دیسے کہ یہ جو بارٹر سے جو آتا ہے درگ سو پکڑا جاتا ہے یا وہ کوڈین بوٹلز ہے یا وہ ٹیبلٹس ہے ریسنٹلی ایک بندہ پکڑا گیا اور مجھے یاد ہے اور کسی پلٹیکل انٹرفیئنس کسی نے کوشش کی کرنے کی ہم اپنے ذمہ داریوں کا تیعین کیوں نہیں کر پاتے ہیں دیکھیں بدقسمتی وہی ہے نا کہ آج جو سوسائٹی جس طرح کی ہے اور جس طرح سے چینج ہو رہا ہے اور میں ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں پہلے ایک چیز ہوتا ہے جب کوئی بندہ سگریٹ پیتا تھا جم چھوٹے تھے وہ چپ چاپ چوری سے پیتا تھا وہ کوئی بزرگ نہ دیکھیں راج دیکھیں اگر ہمارے نوجوان سگریٹ ہاتھ میں ہوتا ہے کوئی بزرگ چلے وہ نہیں بند کرتا ہے تو کہیں نہ کہیں ہماری بھی گلتیاں ہیں اور جس کنفلیکٹ میں ہم رہے ہیں جس حالاتوں سے ہم جوج رہے ہیں تو اس حالات نے بھی کہیں نہ کہیں ایک منٹل انسٹیبلیٹی ہوئی ہے جس جو ہم نے دیکھا ہے نوجوانوں نے میں خود تیس سال کا ہوں اور میں نے جو حالات دیکھیں ہیں کہیں نہ کہیں ان حالاتوں سے متاثر ہو کے بھی ایک گیپ اتنا ہوا ہے ایک وائیڈ اتنا بنا ہے کہ وہ فل کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے اور میں یقین سے یہ بات کہتا ہوں آنے والا جو وقت ہے جس میں نوجوان پارٹسپیٹ کر رہا اور ایک چیز میں آج آپ نے سائیکل ریس دیکھی آپ نے دیکھے کہ جمہو کشمیر سے کتنے ہمارے بچے تھے اور انٹرنیشنل سائیکلس تھے نیشنل سائیکلس تھے اور چھوٹے بچے تھے تو کہیں نہ کہ ان میں تو ہمیں خوب دکھائی دے رہی ہے کہ وہ سپورٹس کی طرح اور جا رہے ہیں وہ ایڈیوکیشن کی اور جا رہے ہیں وہ کلچر کی اور جا رہے ہیں اور میں بڑا خوش قسمت سمجھتا ہوں جب سے میں منصفیلٹی میں آیا ہوں چاہے فوج ہو چاہے پولیس ہو چاہے سیویل ایڈمیسٹریشن ان کے ساتھ ہمارا تاؤن بہت اچھا رہا ہے اور وہ خود بھی چاہتے اور ہم بھی ان کو پریشان کرتے ہیں تنگ کرتے ہیں کہ ایسے انیشیٹیوز ہونے چاہے جہاں پہ جو ایک بچہ ہے وہ اپنا جو ٹیلنٹ ہو دکھا پائے چاہے آپ کلچر کی بات کریں کلچرل پروگرامز ہوئے یہاں پہ بارہ ملہ میں چاہے سائیکل ریسنگ ہوئی چاہے پولیس کا چھونہ ہے آسمان ہوا ہے چاہے سپورٹس دپارٹمنٹ کرتا ہے ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم سب بچوں کو ایک پلیٹ فارم دے اور کچھ لوگوں کا تو اس کے ساتھ روزگار جڑا ہوتا ہے کچھ لوگ تو اس پہ جیتے ہیں کچھ لوگ اس پہ تو سارا کیریئر اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کچھ پارٹسپیٹ کرتے ہیں کچھ لوگوں کا تو کیریئر اسی میں ہوتا ہے وہ چاہتے ہیں کہ وہ انٹرنیشنل لیول پہ سائیکل کیا کیا نشہ مکت اس نشہ مکت مہیم میں شراب بھی اس زمرے میں آتا ہے کیونکہ شراب بھی شراب پی کر راستے چلتے عزدداروں کے عزد ریزی کرنے پر کوئی آر محسوس نہیں کرتے ہیں اور وہ بے دریک اپنے محلوں کے اندر محلوں کے اندر جا کر اپنے بستیوں میں جا کر وہاں پر پڑوشیوں کو بھی تنگ کرتے ہیں شراب کیا اس نشہ کے زمرے میں نہیں آتا ہے دیکھیں وہ تو ابیوز ہے دیکھیں اگر کوئی کوئی بھی نشہ کرتا ہے کوئی شراب پیتا ہے پھر وہ باہر ہلا گلا کرتا ہے اس کے خلاف تو قانونی کاروائی ہوگی ایسا نہیں ہے کہ کوئی شراب پی کے پھر باہر لوگوں کو تنگ کرے اس کو تو پولیس ایرسٹ کرے گی ایسا بالکل نہیں ہے دیکھیں چاہیے کوئی بھی چیز ہو کہتے ہیں ایکسس اپ ایوری تینگ ایس بیڈ آپ دیکھیں الکوال سے تو لیور ڈیمیج ہوتا ہے تو وہ بھی تو غلط ہے آپ دیکھیں کتنے میں کل وازوان کہیں پہ کھا رہا تھا تو میں نے ان کو جوک میں بتایا میں نے کہا کہ اب وازوان بن ہونا چاہیے اس کے علاوہ کچھ فروٹ پارٹی ہونی چاہیے کچھ فروٹ کھلاو اتنا وازوان کھا کے انسان موٹا ہو گیا میں خود موٹا ہو گیا ہوں تو میری کوشش یہ رہے گی کہ جو بھی نشاہ ہے جس چیز سے آپ کے صحت پہ غلط اثر پڑے اس چیز سے دور رہنا چاہیے میری ایک میسیج رہے گی جو ہمارے نوجوان ہیں خاص کر جو اس میں لڑکیاں ہیں لڑکے ہیں سب سے آپ اس میں بات کرنا شروع کریں آپ کیا جو friend circle ہے کسی کو depression تو نہیں ہے کسی کو problem تو نہیں ہے جتنا ہم communicate کریں گے اتنا ہم ایک دوسرے کی problem سمجھیں گے اور جتنا ہم ایک دوسرے کی problem سمجھیں گے اتنا ہم ایک دوسرے کو help کر سکتے ہیں چاہیے میرے سے کوئی بھی problem ہو میرے ساتھ کسی کو کوئی بھی کوئی issue ہے وہ مجھ سے بات کریں میں بھی کوشش کروں گا کہ help کرنے کی جہاں تک ہمیں چلے گا جہاں تک ہماری دوست ہیں کافی لوگ کو جانتے ہیں کچھ کچھ issues ہم بھی solve کر سکتے ہیں یہ ایک زندگی کا value دیں شکر رہیں اللہ تعالیٰ کو جس نے ایک خوبصورت دنیا بنایا جس نے یہ ہمیں اتنی اچھی زندگی دی ہے اس کو خوبصورت بنائیں اپنے محول کو خوبصورت بنائیں اچھے سے رہیں تو آنے والے جنریشن کو ایک مثال دیں کہ ہم کیسے رہتے ہیں ہم نے کیا کیا اپنی society کے لئے اپنی society کے لئے کچھ کریں اپنی گھر والوں کے لئے کچھ کریں اپنی country کے لئے کچھ کریں proud feel کرائے سب کو تو آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ آپ نے مجھے یہاں پر بلایا نکات کر رہے ہیں اور مختلف شعبجات بھی اس ریلیز کا نکات کرتے ہیں تاکہ ہمارے سماج کو نشہ مخت کیا جائے تو اس زمن میں انہوں نے تفصیلی ہمیں مکمل طور بتایا کہ کون کون سی چیز اس زمرے میں آتے ہیں جو سماج کے لئے ایک ناسور کی طرح ہے بارم اللہ سے ہیڈ لائن سٹوڈی کے لئے شیخ سنجیل کے ساتھ میزرگی بلزار موسیقی